تو اسلام علیکم guys and welcome back to another vlog تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو yes ابھی میں ready ہو گئی ہوں آپ لوگوں کو میں نے ready ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ہاں جیسے ہی میں ready ہو گئی میں نے کہا کہ چلے پھر ان کو میں clip دکھائی دوں گی تھوڑا سا سلام دعا پہلے سے کر لیں گے and اس کے بعد نکلنا ہے ابھی میں نے میری friend already نکل چکی اس نے مجھے message کر لیا ہے نایاب نے کہ بھئی میں نکل چکی ہوں گھر سے تو میں نے کہا کہ بھئی ہم بھی جلدی سے پھٹا فٹ سے ready ہو کے نکل ہی جاتے ہیں لیکن ابھی میں نے زینب سے کہا ہے کہ مجھے پانی کا گلاس دے رہے تو وہ مجھے پانی کا گلاس دیتی ہے پی کے اس کے بعد میں نے نکلنا ہے کیونکہ کافی دیر ہو گیا اور event شروع ہے اور آپ لوگوں کو آج میں لیکن جانے والی ہوں مونال تو ہمارے جو وہاں پہ ہیں event ہے آج جو ہے نایاب کو وہاں پہ style ہے باقی کے سارے events وغیرہ میں وہاں دکھا دی جاؤں گی فیلحال کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہی ہے تو آگے ملتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کافی اندیرہ ہونے والا ہے لیکن میں نے time پہ پہنچنا ہے تو بھئی میں بہت ہی جلدی میں نکلی ہوں اور اب بی آر ٹی میں میں پہنچنے لگی اپنی دوست کے پاس اوکی سو گائیس ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے میں بھی پہنچ گئی تھی اور آپ لوگ کو بتا دوں کہ نایاب بھی پہنچ گئی تھی یہ ہے مونال مرکی میں اپنی دوستو سے ذرا پیچھے کیا رہ گئی کہ اتنے میں نایاب مجھ سے پوچھنے لگی کہ یار ببلی تم کہاں رہ گئی تو میں نے کہا یار میں ولوگ بنا رہی تھی تو گئی تھی اچھا بس جلدی کرو اندر سب ہمارا ویٹ کروں گے میں نے کہا بس فکر مت کر بیٹا بس فکر مت کر میں آ رہی ہوں نایاب ذرا گاڑی چکر یار ظالم کیا گاڑی کڑی ہے یار میری لیو تمہاری لیے کے ببلی اور ہماری لیے آئی ہے اس ہال کی سامنے پہنچنے کے بعد ہمیں بتا چلے کہ بھئی ہم کتنے لیٹ ہو گئے ہیں اور حال پورا کا پورا بڑا ہوا تھا سب ہم سے پہلے پہنچے تھے بس ہم ولوگ سی وجہ سے ذرا پیچھے رہ گئے تھے اور نایاب تمہارے تو سٹال وغیرہ بھی ہے نا لگا ہوا ہے میرا سٹال بھی لگا ہے میں نے ادھر جانا ہے میرے سارے سٹاک وہاں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں اوکی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوین نام کی جویلری وغیرہ پڑھئے ٹھیک ہے یہ سارے ہینڈ میڈ ہے اور یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ خراب نہیں ہوتے تو بھئی یہ سارے سٹال میں آپ لوگ کو کل کے ولوگ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی آگے نہیں آیا انجوئے کر رہے ہوں گے لیکن آپ کے ایمینٹ میں ہوں مزید چار چاند لگانے کے لیے سٹیج پہ بلانا چاہیں گے ہمارے کو ہوسٹ اور ہمارے ریپر موئیس صاحب کو آئی چوٹی ایٹ پر بھی پشاور سروس کلب آئے تھے جہاں پہ چاند رات کا ایمینٹ تھا ابھی ہم گفت دینے کا سلسلہ شروع کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے گفت ہیں آپ ادھر ہی رہیے اور جن کو پیچھے والوں کو بھی اگر گفت سہیے تو کائنگلی توڑا سٹیج کی قریب آ جائیں تاکہ ہم آپ کو گفت دے سکیں بچوں کو دے رہے بڑوں کو نہیں بہت بہت بڑا رہا ہے اندہ لیں گے اندہ جو ہمیں گفت نہیں دے رہے چونکہ آڈینس بیچی ساسا سٹیج کے پاس ہمارے پاس درمہ ہو گئے تو ہم آپ کے لئے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے کچھ گفٹس لائیں کہ obviously گفٹس ہم تھوڑے questions یا گیمز وغیرہ کروا کے دیں گے گیمز ہمارے پاس جن sponsors کی طرف سے ہے وہ ہیں کارنیول کی طرف سے ہے 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 اچھا تو گیمز ہمارے پاس ہے میمز ہمارے پاسے اسے کام پہتے رہتی مچ لا ریبز کوسماٹک لاشز باز زہرہ ماہین صاحبزادہ لائک جسکونڈ کوپنز ہیں ان کے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک نیلز کا ایک برینڈ ہے ان کے بھی کچھ گفٹ ہے بری کمٹ رائے کیسے بری کمٹ اس نے پابلک پیچھ نے کہا دیا کہ مجھے گفٹ چاہیے ماشاءاللہ نام مرکا ہے آپ آگے پیچے کدھر گیا بس کی سید بھائی پٹان ہے آپ سید بھائی آپ سے میں ایک سوال پوچھوں آپ نے اس کا مجھے اگر صحیح جواب دیا تو یہ ہم آپ کو دے دیں ایسا کلاس نہیں ہے یہ تو آپ نے ہمیں کوئی سوال کا جواب دینا ہے پوچھیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں سید بھائی انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر دو مہینے بعد تقدیل ہوتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے نہیں بھائی تبدیل میں ہوتے بڑے بات ہیں تبدیل بھائی آپ زہن دڑاؤں سید بھائی دیکھیں زہن دہ رہا وہ بھی خطرناک بتا دو دوڑا اور گیس کریں کوشش کریں ہمیں بتائیں انسان کے جسم کا وہ کون سا دل انسان کا دل تبدیل ہوتا ہے دل بھی نہیں ہے دل بھی نہیں ہے اچھا آرڈینس کو اگر آنسر پہتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ایسی کیا چیز ہے جو انسان جتنا بھی سفید ہو جائے اس کی کالی کی کالی رہتی ہے لیجنس دل بدلتا رہتا ہے دل بدلتا رہتا ہے یہ سوال دیا ہے جواب کیا تریل والا ہم نے کچھ اور ہی سمجھ دیا تھا جواب کیا تھا وہ تو بتائیں جو کومنٹ سیکھن میں بتائیں اگر کسی کو آتا ہے تو دوستو اتنے چیخو پکار کے بعد توڑی سی آئس کریم تو بنتی ہے تو یہ ہم نے توڑی سی آئس کریم کھائی اور یہاں پہ نیاب کچھ مسیح کر رہی تھی مکی کے ساتھ اوکی تو گائی ساپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یاد سٹارٹ سے کہہ رہی ہو کہ سٹال لگا ہوئے نہ آپ کا سٹال لگا ہوئے تو آخر کس چیز کا سٹال ہے تو آپ لوگوں کو میں بتا دو جیکیو ایستیٹک کلینک کی طرف سے ان کا سٹال لگا ہوا تھا یہاں پہ باقی کی ڈیٹیلز کل کے بلوگ میں دیکھنا اوکی تو دوستو آپ لوگوں کو میں بتا دو کہ ابھی ابھی یہاں پہ ہمارا میٹ اپ ہوا ہے اور یہ آج ہمارا فرسٹ میٹ اپ تھا جو سٹارٹ نیٹ ورکس کا میں نے ابھی ابھی جائن گیا کچھ دن پہلے میں نے انسٹا پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا اور یہاں پہ یہ ڈرون وغیرہ بھی ہو رہے تھے تو یہاں پہ ہمارا میٹ اپ تھا اور یہاں پہ ہماری ایک دوسری سے آج انٹرڈکشن ہوئی ہے پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ ان سے مل کر سارے بہت ہی فرینڈلی لوگ تھے اور یہاں پہ نیام مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے بلوگ میں آواز آرہی ہے تو میں نے کہا یس آواز آرہی ہے لیکن بیکگراؤنڈ میوزک کے وجہ سے میں نے وائس آور کر لیا یہاں پہ میں یہاں پہ کچھ دیر کے لیے باہر آگئی تھی اور گائز یہ گاڑی چیک کریں یار کیا گاڑی ہے یار کھول کے دیکھتے ہیں اپنی قسمت میں پتہ نہیں ایسی گاڑی کب نصیب ہوگی ہمیں اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ کیا بات ہے ببلی اوہ مائی گاڈ یہ گاڑی یوں سمجھے کہ میں نے لیں ہی لیں کیا یاد رکھیں گے یار آپ لوگ ببلی کی گاڑی یار مبارک باد تو دو ظالم ہو تم لوگ مبارک باد بھی نہیں دیتے یار یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں تو چلیے دوستو آپ لوگ کو میں آج دوڑا سا انٹیریئر دکھا ہی دیتی ہوں اس گاڑی کا اوکی یہاں پہ لیڈی ہے میرے بارے ہائی گائز یہ آپ لوگ کو بتا دوں یہاں پہ اس کا سن روم اور یہ بیک سیٹس ہے یہ ہے گاڑی یاللہ بس جلدی سے میرا یوٹیوب کا میاپ کرتے مجھے بھی ایک ایسی گاڑی لینی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ فیوچر کی تو میرے بہت سار بلانس ہیں بہت بہت مزے گی گاڑی لگے فی الحال اللہ ہمیں پاکستان میں ایک چھوٹی سی گاڑی دے دے بڑی بات ہوگی دوستو اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی impossible نہیں ہے اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت جل یہ خواب بھی میرا پورا ہو جائے گا انٹیریئر تو میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا تھا گاڑی آپ ذرا باہر سے بھی دیکھ لیں کہ اس کا لکھ کیسا ہے اور یہ یہاں اس کو پیارا سا ڈیکوریٹ گیا تھا تاکہ لوگ کو اٹریک کریں مونال کی مین انٹریس گیٹ کے سامنے کی یہ ڈیکوریشنز کا نظارہ ہے ہم ملنے جائے ایک اور بندے سے یس وہ فرینڈلی ہے میں نے انہیں دیکھا ہے اتنا تو ملتے ہیں ملتے ہیں دوستو ایک اور نئے بندے سے چلی چلتے ہیں وہ بہت زیادہ دیر سے دیکھ رہتے ہیں مطلب ببلی پتہ نہیں کیوں ہمیں اگنور کر رہی ہے بار بار چھا رہی ہے یہ ہماری ٹیم کے ممبر ہے یہ سٹار نیٹلرز جو ہم نے ابھی جوائن کیا ہے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اوکی تو آپ لوگ کے نالج میں میں اضافہ کر دوں یہاں پہ میں نے نیاب کے ساتھ چیلنج لگا لیا تھا کہ بھئی میں بالو کے ساتھ ڈانس کروں گے میں اپنی چیلنج میں کمیاب ہو گئی ہمارا پروگرام آ گیا ہے احتتام پہ ٹھیک ہے ابھی ہم انڈ کرنے لگے ہیں یہاں پہ اپنا سارا ولوگ اور یس ایک والڈرنگ تو ٹوڑی سی بنتی ہے یار اتنے تگے دیکھتے چیخے اتنا ڈانس اتنا شوور تو یہ سب تو بنتا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو بتا دوں کہ نیاب بھی یہی پہ ہی موجود ہے تو یہ بھی اپنا ولوگ اینڈ کر رہی ہے اور ہم بھی اپنا ولوگ اینڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آج کوئی نہیں ہے آیا اس ایونٹ پہ تو وہ ضرور کل آنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم کل اس سے بھی زیادہ شوحل کرنے والے ہیں تو دوستو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آگے آئیں گے اور مزیڑار مزیڑار ولوگ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں چکر بابا اللہ حافظ